اسلام علیکم آج کی ریسپی کچھ ڈیفرنٹ ہے کوئی مہمان آئے یا کوئی بھی ہو بارش کا موسم ہو کچھ بھی ہو یہ ریسپی منٹوں میں بن جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو آج ہم بنا رہے ہیں مرچ بہت مزیدار مرچ بنتے ہیں یہ ہری مرچ ہے اس میں ہم جو ہے نا اس کے پہلے تو سیٹس ریموو کریں گے اس کو اچھی طریقے سے دھو کر پھر اس کے سیٹ ریموو کریں گے جو بھی سیٹس ہیں اس میں جو بھی ہیں وہ سیٹس ریموو ہو جائیں گے اور یہ بڑے والے مرچ ہیں جنمن مرچ ہیں اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی شامل کریں گے نمک اور تھوڑا سا سرکہ یہ شامل کر کے اس کو پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس کو اچھی طریقے سے اس کا اور ڈرائے کریں گے ہم بلکل ڈرائے اتنا کہ بلکل خوش کوئی پانی کچھ بھی نہ ہو اس میں اچھی طریقے سے اس کو صاف کر کے بلکل ہی یہ ڈرائے ہو رہے ہیں اب اس کو اب اس کو ہم جو ہے نا اس کو ایک ٹیشو پیبر کی مدد سے اس کو بلکل جو ہے نا خوش کر لیں گے ایک ایک مرچ کو ہم بلکل خوشک بلکل تھوڑی سی بھی کسر نہیں رہنی چاہیے اب اس کی ہم ایک چٹنی بنائیں گے ہم پہلے لیں گے پہلے لیں گے اس کو یہ املی کا پلپ پھر اس میں کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ایک چمچ امچور پاوڈر اور دھنیا دو چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ بڑا چمچ زیرہ اور نمک پساوہ کھپرا اس سب کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اس کا پیسٹ بنائیں گے یمی بہت ٹیسٹی ہے یہ اور اس میں ہم یہ مرچوں میں اس کو فل کریں گے یہ سارے سارا مسالہ جو ہے اسی کی تو گیم ہے یار بہت مزے دار ہے بہت یمی ہوگا یہ بہت ٹیسٹی ہے اب آپ بنائیں گے نا ایک بار بنائیں گے نا تو آپ ڈیلی بنائیں گے یہ مہمانوں کے آگے تو آپ کی تعریفوں کے پل باندیں گے زبردست اتنی ریسپی ہے کہ بس آپ یہ فل پوری طریقے سے اچھا مسالہ اس میں ڈالیں مرچوں میں یہ دیکھیں ہم نے پورا فل کر لیا ہے یہ مسالہ اب سب سے پہلے ایک پین میں ہم آئل گرم کرنے کے لیے رکھ لیں گے پھر ایک کپ جو ہے ہم بیسند شامل کریں گے اس میں آدھا چمچ نامک آدھا چمچ لار مرچ اور تھوڑا سا زیرہ اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کر کے اس میں پانی کا ایک پیسٹ بنائیں گے اس کا ایک پیسٹ بنائیں گے جیسے پکوڑوں کا پیسٹ ہوتا ہے ایسا پیسٹ بنانا ہے ہمیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں مکس کر کے اس کا پیسٹ بنگے یہ دیکھو اس کی تھکنس ایسی ہونی چاہیے تاکہ جو مرچ ہے اس کو اچھی پوٹنگ مل سکے اب یہ جو مرچ ہم نے بنایا تھا مسالہ مرچ اس میں ہم ڈپ کریں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے یہ یمی ریسپی ہے بہت زیادہ آپ فرائے کریں اب اس کو ہم اتنا ابھی نہیں چلانا چمچ جب تک کہ نیچے سے گولڈن ہو جائے پھر اس کو ہم چینج کریں گے اس کا سائیڈ چینج کریں گے اور بہت ہی مزیدار سی یہ مرچ مسالہ دار واؤ یمی یار بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی ٹیسٹی میرے ہزبن تو بہت چھوک سکھاتے ہیں ان کو تو بہت ہی پسند ہے آپ بھی یہ مرچ پکوڑے یہ ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ